آپ کو جنوں کے بارے میں ایک بات بتا ہے میں آپ کو جنوں کی کہانی نہیں بتانے والا ریلیکس ہو جائیں میں ایک بات بتاتا ہوں جنوں کے بارے میں جن جو ہیں وہ گھومتے پھرتے رہتے ہیں سو وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ حتیٰ کہ گلیکسز کے درمیان وہ صحیح معنی میں نہ پھرتے ہیں اور کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں پر وہ نہیں جا سکتے ٹھیک ہے نا منع ان کا جانا جہاں پر میڈور گرتے ہیں سوہ تک گریباً ہر جگہ جاتے ہیں اسی وجہ سے ان کی زبانیں بھی مختلف ہوتی ہیں بہت سرچ زبانیں جانتے ہیں اور ایک جنوں کا گروہ وہ بتا ہے کہ وہ زمین پر پھس گئے جب اور یہ تب سیاسی ہے جب سے آپس و سلام پر قرآن نازل ہو رہا تھا اس سے پہلے وہ آسمانوں پر سفر کرتے تھے لیکن جیسے ہی قرآن انجید نازل ہونا شروع ہوا تو ان کے لئے آسمان جو ہے وہ لوک ہو گیا سو جب بھی وہ جانا جاتے باہر مثال کے تھوڑے پہ مریخ پر ہنگ آؤٹ وغیرہ اگر نے تو ان کو بھگا دیا جاتا اور وہ سوچتے کہ یار یہ اسے کہ روٹی کہاں سے آ رہی ہے سو سب کے سب کہاں پھاس گئے زمین پر اور یہی چیز آپ کو صورت جن میں ملتی ہے کہ یہاں پہ آسمان کا ذکر انہوں نے نہیں کیا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم یہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی آجز نہیں کر سکتا آسمان پر آسمان نہیں کیا کیونکہ ان کو بجازت نہیں آجانے کی تو وہ یہ پہ پھسے ہیں سو اب وہ زمین پر ہیں اور اب وہ زمین میں پھر رہے ہیں اور ان میں سے ایک گروہ کا گزر ہوتا ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آف صلی اللہ علیہ وسلم قرآن جیت کی تلاوت کر رہے تھے اور جب وہ گزر رہے تھے اور جیسے انہوں نے قرآن سنا تو وہ ہی رک گئے اور سننے لگے جنز جو جن ہیں جن وہ سننے لگ گئے اور جبکہ وہ زبانیں بھی جانتے تھے تو ان کو ایکچلی سمجھ جانے لگ گیا کہ کیا پڑھا جا رہے ہیں اور ان کو لگا مزار اسلام کی کتاب ایسی سی اور وہ تو کیا ہوا اللہ تعالیٰ اس سین کو ڈسکرائب کرتے ہیں وَإِسْصَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرَمْ مِّنَ الْجِنِّيَ اسْتَمِعُونَ الْقُرْآنِ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْسِتُو سو ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں وہاں سے گزر رہے ہیں اور جیسے وہ قرآن جیت کے قریب آ رہے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کہتے ہیں خوش ہو جاؤ سنو سنو ذرا اس کو اور جب وہ ختم ہو گیا تلاوت ختم ہوئی تو پھر وہ اپنے قوم کے پاس واپس بھاگے ایزا منظرین ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہو رہی ہے وہ اتنے حیران ہیں جیسے انہوں نے اس کو سنیا ان کو سمجھ نہیں آ رہا جنوں پر اس کا رکھ رکھا ہوا رہے اس قرآن کی پہلی ترجیح تو انسان ہے لیکن ہمارا ریکشن کی در ہے جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اللہ ہی اگر آپ جو آیات ہیں نماز کے بارے میں ان کے بارے میں سوچیں اور اصل میں جو ایک انگیجمنٹ ہونی چاہیے یہ مومن کی قرآن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کلام کے ساتھ یہ اصل میں آپ کو نمازوں ملے گا